ہیلو دوستو اسلام علیکم کیا آپ نے ایسا ڈاگی دیکھا ہے جس کا اثر انسانوں کی طرح ہے اور کربیٹ میں استعمال کیے جانے والے اس ٹسٹیکولر گارڈ اور ہلمٹ کی شروعات کس سال سے ہوئی تھی اور کیا آپ نے چارلی چپلن کو بغیر میک اپ کی دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا ہے تو دیکھنے کے لئے ہماری ساتھ جڑی رہی ویڈیو کے اند تک دوستو میں ہوں اسرارحمد اور ہماری چینل دی ورڈ میں ایک بار پھر سے آپ کا خوش آمدید فیکٹ نمبر ون دوستو آج کل ایڈوکیشن حاصل کرنے کیلئے اچھی خاصی پیسی کی ضرورت ہوتی ہے دنیا بر میں پڑھنے کیلئے آپ جہاں بھی جائیں وہاں پہلے آپ کو پی کرنا پڑتا ہے بعد میں آپ وہاں سٹوڈنٹ بن جاتے ہیں اور آپ کو پڑھایا جاتا ہے لیکن دوستو ناروے میں ایک ایسی انورسٹی ہے جس میں اگر دنیا کی جس بھی کونی سے جس بھی گنڈری سے فیکٹ نمبر دو سائیکالوجی کی مطابق اگر کوئی انسان رونے لگ جاتا ہے اور آنسو کا پہلا قطرہ اس کی رائٹ آنگ سے نکل آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آنسو خوشی کے آنسو ہے لیکن اگر پہلا قطرہ تو اس کا مطلب ہے یہ آنسو غم کے آنسو ہے اگر آنسو دونوں آنگ سے ایک ساتھ نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آنسو مایوسی کے آنسو ہے فیکٹ نمبر تری ایسا ہر روز نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی ایسا کتہ نظر آئے جس کا چہرہ انسان کی طرح ہو یہی وجہ ہے کہ یوگی آج انٹرنیٹ پر بہت مقبول ہے سکرین پر دیکھنے والے ڈاگ کی کا نام یوگی ہے جس کا پیس برکل ایک انسان کی طرح دکھائی دیتا ہے اس لیے اسی رڈاگ وید ہیومن پیس بھی کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر پورٹ دوستو کرکٹ میں استعمال کیا جانے والا یہ چیز جسی تسٹیکلر گارڈ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں اس کا استعمال کب سے شروع ہوا تھا دوستو آزائی خاص کی تاپوس کیلئے یہ تسٹیکلر گارڈ 1874 میں بنایا گیا تھا جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی جبکہ ہلمٹ جو ہمارے سر کو بول سے یا کسی بھی قسم کی نقصان سے تاپوس کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اس ہلمٹ کا استعمال 1974 سے شروع ہوا تھا فیکٹ نمبر پائو دوستو مشہور کریکٹر چارلی چپلنگ کو تو آپ لوگوں نے انٹرنیٹ بھی کئی نہ کئی ضرور دیکھا ہوگا جو اپنے ٹیلنٹ سے لوگوں کو بغیر بولے ایسا تھا آج بھی دنیا بر میں اس کی بشمار جہنے والے ہیں اور لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں لیکن یقیناً آپ لوگوں نے اسی جوکر کریکٹر کے علاوہ اپنی ایکٹرٹر شکل میں نہیں دیکھا ہوگا دوستو چارلی چپلن بغیر میکپ کی کچھ اس طرح دکھائے دیتا تھا فیکٹ نمبر پائو اس ویل کو دیکھ کے آپ کو بھی دکھ ہوگا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کی باڈی پر کٹ کی نشانات ہیں اس ویل کی یہ تصویر دوہزار ایک کی ہے اس میں اس کی باڈی پر کٹس لگے ہیں کیونکہ اسے ایک پروپلر بوٹ نے کٹا تھا جس بوٹ کی نیچے ہترناک مشلیوں سے بچنی کیلئے نیچے بڑی بڑی بلیڈز لگائی گئی ہوتے ہیں یہ ویل اس بیٹ کی شکار ہو گیا تھا اور اس کا سروائف بھی کیا تھا اس لئے بعد میں اس ویل کو بلیڈرنر کا نام بھی دیا گیا تھا فیکٹ نمبر سکس دوست ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ہمارا برین مختلف ٹائم میں مختلف لیول پر کام کرتا ہے جسے کہ اگر آپ سٹڈی کرتے ہیں صبح چار بجی سے چھ بجی تک تو آپ کو اچھی طرح پڑھائی یاد ہوگی کیونکہ اس وقت ہمارا برین سو پرسن کام کرتا ہے اور آپ اچھی پڑھائی کر پائیں گے اگر آپ چھ بجی سے آٹھ بجی کے درمیان پڑھائی کرتے ہیں تب ہمارا برین پچاس پرسن ہی کام کرتا ہے اگر آپ رات کو پڑھائی کرتے ہیں تب ہمارا برین صرف بیس پرسن ہی کام کرتا ہے فیکٹ نمبر سیون دوستو گلہری ایسا جانور ہے جو دیکھنے میں بھی کافی کیوٹ ہوتے ہیں لیکن اس کی کچھ کام بھی بہت ہی دل دیہ لانے والے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر اس کو گلہری کا چھوٹا بچہ کئی پی مل جائے جن کے پیرنٹس نہیں ہو تو یہ وہی چھوٹا بچہ گلہری کا اٹھا لیتے ہیں اور ان کا اس طرح خیال رکھتے ہیں جیسے کہ یہ ان کا اپنا بچہ ہو فیکٹ نمبر ایٹ دوستو آپ کو ہی جان کر حیرانی ہوگی کہ اگر انسان یہ آنکھ میں اتنی طاقت ہوتی جتنا کی کوقاب یعنی ایگل کی آنکھ میں ہوتی ہے تو انسان اب ایک دس مرحلہ ان کی بلنگ سے بھی ایک چھوٹی سی چونٹی کو دیکھ پاتے اور ساتھ ساتھ آنکھوں کا کلر روجن بھی کافی زیادہ کور ہوتا یہ اقاب یعنی ایگل کی آنکھ کی طاقت ہوتی ہے اس لیے یہ زمین پر رہنے والی چھوٹی چھوٹی جانوروں کا شکار بہت آسانی سے کر لیتے ہیں دوستو یہی تا آج کا ہمارا سپر امید ہے ویڈیو آپ لوگ کو پسند دائے ہوگی اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ